موسیقی 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 لوگ ڈیلی کی بنیاد پر اسے کرنا جو ہے وہ بازیچہ اتفال سمجھ دیں بچوں کا کھیل بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے تو یہ وہ تماشا ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس تماشے کی وجہ سے لوگوں کا کیا تماشا بنا صبح سے جو گھروں سے نکلے تھے جنہوں نے آفیس جانا تھا جنہوں نے والدین کے چیک اپ کے لیے جانا تھا بڑھاپے میں جو لوگ ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہتے ہیں ان سب کے مسائل جو ہیں وہ معمول سے خرابی کا شکار ہیں چونکہ لاہورپورا آپ کو چوک ہوتا ہوا دکھائی دے گا اور اس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ کسی بھی صورت آپ کو بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے چونکہ پولیسی سازوں نے پولیسی جو ہے وہ اس طریقے سے بنائی ہے کہ جو مرضی مار روڈ کو بلوک کرے یا کہیں بھی دھرنا دے کر بیٹھ جائے اس پر کوئی نیگوشیٹ نہیں کیا جاتا اپوزیشن حکومت ساری سیاسی پارٹیاں مل کر اس چیز کو یقینی بنائیں کہ یہاں جس نے بھی احتجاج کرنا ہے وہ ایک جگہ مقصود کی جائے جہاں منسٹر صاحبان جو ہے وہ آ کر ان سارے معاملات کو دیکھیں لیکن سڑکوں کو بلوک کرنے کی روایت اور یہ رید جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے حکومت کو اپوزیشن کو سب کو مل کر اس پر قانون سازی کرنی چاہیے اور دفعہ 144 کے نافذ ہوتے ہوئے دفعہ 144 کے نافذ ہوتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کو یہ مار روڈ کی ٹرافک سوس روی کا شکار ہے میرے پیچھے دکھا سکیں جو گاڑیاں ہمارے پاس سے اوپر سے دکھائیں جی کیمرمن صاحب جو گاڑیاں ہمارے پاس سے گزری ہیں وہ ابھی بھی ٹرافک میں فسی ہیں اور جن سے بھی بات کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ وہ ڈیڈیڈ گھنٹا آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ ٹرافک میں فسے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے جس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ نہ صرف خرابی کا شکار ہے بلکہ اس وجہ سے لوگ جو ہیں آپ کو پہشان نظر آئیں گے سالساملی کیوں کب سے فسے ہیں ٹرافک میں تقیباً دو گھنٹے ہو گئے یہی حال ہے انجینئرز احتجاج کر کے بیٹھے ہیں چونکہ وہ خدا کا خوف کریں یہ چیز ہے کوئی جو ہوتا ہے وہ مال لوڑوں نے پکڑی ہوتی ہے یہ جی صورتحال ہے یہاں جس سے بھی آپ بات کریں گے بیزار ہے گاڑیاں گھنٹوں گھنٹوں سڑکوں پر آج لاہور کی ٹرافک جو ہے وہ برا حال ہو چکا ہے اور اس ساری صورتحال یہ صورتحال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو مارورڈ سے گزر رہے ہیں اور ابھی تو یہ ایک مارورڈ آپ کو دکھا رہے ہیں لاہور ٹی وی سارا دن بتاتا رہا ہے کہ کہاں کہاں کوریج میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا لاہور ٹی وی نے آپ کو بتایا کہ کس کس جگہ پہ ٹرافک جو ہے وہ سوس روی کے شکار رہی اور اس وجہ سے لوگ جب یہاں سے نکلتے ہیں لوگ جاتے ہیں تو ان کو مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے چیمہ صاحب مذاقرات تو آپ کے ڈیڈ لاؤ کا شکار ہے وجہ کیا بنی ہم نے ان سے یقین دانی چاہیے یا تو آپ ٹائم فریم دیں یا ریٹن کوئی ہمیں سٹیٹمنٹ دیں انہوں نے کہا جی نہ ہم ٹائم فریم دے سکتے ہیں اور نہ ہم جو ریٹن سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں لیکن ہم آپ پرنسپلی آپ کے مطالبے کے ساتھ اگری ہیں آپ کو آپ ہم پہ یقین رکھیں ہم آپ کو لے کے دیں گے تو جتنی ہماری کیابنٹ کمیٹی تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ان رائٹنگ یا کوئی فرم شورنس دیں یا کوئی ڈیڈ دیں کہ اس ڈیڈ پہ آپ کے ساتھ ڈائیلاغ ہوں گے اور اس ڈیڈ تک آپ کے مطالبات جو ہے نا ان کو ان کے اوپر گوھر کر کے کوئی فیصلہ کیا جائے گا تو اس لیے یہاں پہ وہ ڈیڈ لگ ہوا ہے نہیں آپ تو یہ وارٹر کینن آگیا انہوں نے پولیس زیادہ ڈیپلائی کر دیا تو یہ تو آپ لوگوں کو یہاں سے اٹھانے کے لیے وارٹر کینن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو میری اطلاعات ہیں موسٹ ویلکم جی ہم آئے بیٹھے اسی لیے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر ایکشن ہو اور ہم حوالات میں جائیں ہم کوئی مینہ مینہ رہیں گے اور اس وقت واپس آئیں گے جب تک ہمارا نوٹیفکیشن ہو چکا ہوگا تصادم میں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے ہم تصادم کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں ہم تو پور امر بیٹھے ہوئے ہیں وہ حملہ ہمارے اوپر ہو رہے ہیں ہمیں تھریٹ آ رہی ہیں کہ ہم سارے اوپریشن ہمیں تھریٹ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر اپریشن کرنے جا رہے ہیں تو آپ بہتر ہے خود چلے جائیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم تو پور امر بیٹھے ہوئے ہیں ہم کسی کا کوئی اتجاج ہم نہیں کر رہے ہیں کوئی توڑ پور نہیں کر رہے ہیں کوئی ایک گملہ ایک پتہ ہم نے ابھی تک نہ چھیڑا ہے نہ چھیڑیں گے ہم تو کتر سال سے پیس رہے ہیں جب سے پاکستان بنیا ہے سب سے پیس رہے ہیں باقی سارے لوگ اوپر چلے گئے ہیں ان کے اپگریڈیشنیں ہو گئی ہیں پرموچنیں ہو گئی ہیں اور انہوں نے پورا نظام اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے انجینئر بچارہ جو ہے وہ زبا ہو رہا ہے اور آپ اپنے چونکہ آپ میڈی آنکر پر ہیں آپ میرے سے زیادہ آپ کو انفرمیشن ہے کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتا دیں نرسین، ٹیچر کوئی اور ڈپارٹمنٹ جو ہے وائی ڈی اے کسی کو یہاں پہ گورنمنٹ کے سامنے رونا دونا کرنے کے بعد مار کھانے کے بغیر اگر کچھ ملا تو آپ مجھے بتا دیں منیسر صاحب منیسر صاحب کی ہماری بات ہوئی لیکن وہ کچھ سنجیدہ نہیں لگے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سنجیدہ نہیں لگے وہ بھی بیسی کے لیے آپ سمجھیں تھرٹ دے گیا ہے کہ ہم آپ کو دینے کے لیے ہیں آپ لینے کے لیے تیار نہیں اور ہم جا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ جو 1.5 ٹائم انجینیر کا ایک بیسی نوٹیفائیڈ ریٹ ہے اس پہ ہمیں لانچ دیے جائیں وہ کہتے ہیں یہ ہم کمیٹمنٹ نہیں کر سکتے کہ اس ریٹ پہ ہم دیں گے کچھ دیں گے جو آپ کے ساتھ نگوشیئٹ ہوگا یہ تو فنانس والے بتائیں گے انہوں نے بجا نہیں بتائیں یہ بجا کیا ہے نہیں انہوں نے کہا کہ یہ فنانس والے بہتر جانتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم کتنا دیں گے وہ کل ہمیں ڈا رپیہ دے دیں دو ڈا رپیہ دے دیں ہم تو اس پہ نہیں جائیں مجیسر صاحب کو گئے ابھی دو منٹ ہوئے ہیں اور دو منٹ میں یہ وارٹر کینن آگیا اور یہ ساری پولیس کوئی بات نہیں ہے گورنمنٹ ہے وہ دیکن ڈو وہی آر ریٹی ٹو سفر پہلے بھی سفر کر رہے ہیں آپ بھی سفر کر رہے ہیں ساواتین ہیں آپ کے ساتھ بچے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہم سب انجینئر ہیں ہم ڈیٹرمنٹ ہیں تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کچھ وارٹر کینن کا اگر استعمال ہوتا ہے یہاں ادھر کوئی مسئلہ ہوتا ہے مزید تو سر وارٹر کینن میں پانی ہے ہم تو نیروں میں نہ آنے والے ہیں دریاؤں کے ساتھ کھیلنے والے ہیں میں نے خود دریاؤں کا روخ بدل ہے دریاؤں جیلم پہ تو ہم پانی سے کھیلنے کے عادی ہیں ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے درخیز زمین کا بھی بنجر نہیں ہوتی دریاؤں بھی بدلتے ہیں رستہ اسے کہنا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دیفینیٹلی اب مجھے آپ اپنا سٹیٹمنٹ دیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ انجینئر جو ہیں ان کا اتصال بند ہو اور جو کے پی کے انجینئرز کو حاک مل چکا ہے اس کے مساوی ہمیں حاک مل جائے ہمارا اس سے زیادہ تیسا کوئی مطالبہ نہیں ہے بارے باقی مطالبے ہمارے بہت سارے ہیں لیکن ہم اس وقت جو کٹھے ہیں ایک چیز آپ کو تسازم سے بچا سکتی ہے میری انفرمیشن کے مطالبے اگر آپ اس طرح کر لیں تو بچت ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے وہ کیسے مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ دیر بعد کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ آپ ٹھیک ہے اعتجاج کر رہے ہیں چیمہ صاحب آپ بڑے ہیں اعتجاج روڑ کریں لیکن آپ سائیڈ پہ ہو کے روڈ کھول دیں اعتجاج کرتے جائیں یہ دوبارہ وہ فائنل ایک کال دینے آئیں گے آپ کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کو بیٹی دینی چاہیے روڈ کھول کے آپ اعتجاج کے ساتھ رہے ہیں یہ ہماری جو کیبنٹ ہے وہ decision کرے گی ایک کم اور کریں وہ زیادہ بہتر ہے آپ اسمبلی کے ہاتھ تا کے اندر یہ گراؤن میں آپ نے ٹینٹ لگائیں اور بیٹیں یہ ہماری جو کیبنٹ بنی ہوئی ہے نا وہ decision کرے گی میں اکیلا بندہ وہ decision کرے گی کس نتیجے پہ پہنچی ہے وہ ابھی مشابرت ان کی جاری ہے جو جو رات دھلتی جائے گی میرا خیال ہے ٹائم کم ہوتا جائے گا کشیدگی کی طرف آپ جائیں گے یہ لوگ جائیں گے litigation میں آپ بھی جائیں گے یہ بھی جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں تمام لوگ دہاتوں سے آئے ہوئے ہیں یہ تمام انجینئر جو ہیں دہات سے پڑھ کے اور یہ میند کش لوگ ہیں ان کی ماہوں کو ان پر فقر ہے شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماہ نے کتنا زیور بیچا تھا یہ تو وہ صورتحال ہے اپنے ماہوں کا فقر ہے تو آپ ان کو پسادم کی طرف اکر لے کے جائیں گے میں اور بات کرنے چاہ رہا ہوں ان سب لوگوں کو یہ وہ جو نا ممی ڈیٹی نہیں ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ہر وقت ہوتا ہے ہم تو ہر وقت روڈز پہ ہوتے ہیں ہم تو چوبیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں ہر سڑک پہ جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہر صورت آپ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جو پنجاب پروفیسر لیکچر سوسییشن ہے ان کے لہورڈ ویڈن کے چپٹر ہمارے پاس ہزاری اک جہتی کے لیے جاندل سیکٹری صاحب غلام مصوصہ موجود ہیں جی سامنے کے مصوصہ جی کیسے آپ خرید سے جی سب ٹھیک مصر کیا آپ کا میسیج ہے اس وقت جب وارٹر کینن آپ دیکھ رہے ہیں پولیس ڈیپلائے ہو رہی ہے کیا آپ کا یہ پورم جینئرز ہیں ہمارے بیٹے ہیں ہمیں ان پر فرور ہیں آپ انہوں نے سجیشن دے سکتے ہیں کہ یہ سائیڈ پہ اتجاج کریں یہ سائیڈ پہ بیٹھ جائیں اور میرا یہاں یہ ہم مزارے یک جیتی کے لیے ہیں پور امن ہے اگر یہ تشدد ہوا گورنمنٹ کی طرف سے تو ہم سارے کے سارے پورے پنجاب میں ہم بھی کال دیں گے اور تمام اسوسییشن کو دعوت دیں گے کہ سارے کے سارے یہاں پہنچیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تشدد ہوا تو حکومت اسے مس مینج کرے گی جی جی بیٹھل کو مس مینج کرے گی اور تمام اسوسییشن ہم جوانٹ ایکشن کمیٹی بنائیں گے وائی ڈی اے کو یہاں انوائٹ کریں گے باقی تمام اسوسییشن کو انوائٹ کریں گے تمام افیسرز کے اسوسییشن کی جوانٹ ایکشن بنے ہوں گی اور انشاءاللہ ہم وہ سب کو جو کے پی کے میں ملا ہوا ہے اسازہ کو جینئرز کو ڈاکٹرز کو وہ سب کو یہاں لے کر رہیں گے اور اس صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو مزاکرات ہونے چاہیے یہاں ہونے چاہیے اسیمبلی کے اندر ان کو کوئی بھی ڈیڈلائن دی جاتی تو یہ اٹھ جاتے یہ ان کے ساتھ مزاکرات کرنے یہ اسیمبلی سامنے یہاں بیٹھ جائیں اپنی بیورکریسی کو بلا لیں اپنے فرانس سیکٹری کو بلا لیں یہاں بات کر لیں کوئی ڈیڈلائن ہو یہ اگر شرطت ہوا تو یہ پھیلے گا وہ مس مینجمنٹ ہوگی ہم پورا من طریقے سے اتجاز کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کوئی ایسی بیسی کوئی بات نہیں کی ہمارے ساتھ اگریگیشن بھی ہے اور cnw بھی ہے اگر انہوں نے ہمارے پر اٹیک ہے ہمارے پر پانی کے بھی ہے اور وابڑا کے بھی ہیں تو ٹوٹلی جو نا پاکستان میں بھی لاہور میں بھی نظام طرم پرم ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم کتن بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ہمارے پر کریں اگر یہ کریں گے تو ہم بھی کریں گے ہم نے چوڑی نہیں پینی ہوئی ٹھیک ہے جی یہ یہاں کی صورت ہے حالات یہاں بدل چکے ہیں اب حالات وہ نہیں رہے اب حالات بدل کے پورٹر کیننز کی طرف اور پولیس کی نفری میں اضافے کی طرف جا رہے ہیں فائنلی ہوگا کیا ان سے یہ ضرور کہا جائے گا جو ہماری اطلاعات ہیں کہ آپ سائٹ پہ ہو کے اتجاز کریں رستہ کھول دیں نہ ہونے کی صورت میں شاید حکومت جو ہے وہ اپریشن کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے ایس پی صاحب جی ہمارے ساتھ کازمی صاحب موجود ہے کازمی صاحب سلام علیکم بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے کازمی صاحب یہاں تو حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو اب تک سیکیورٹی کے پوائنٹ آ ویو سے حالات کنٹرول ہیں جی شکر الحمدللہ حالات بالکل کنٹرول میں ہیں کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ پبلک انکنوینینس ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بڑے پیار سے اور پرامن طریقے سے کہا گیا ہے کہ آپ مال روڈ کو چھوڑ کے لوگوں کا جو شہرہ عام ہے جو رستہ آپ نے بلاک کیا ہوا ہے وہ چھوڑ کے سائیڈ روڈ پہ ہو کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں تاکہ لوگوں کو بھی انکنوینینس نہ ہو اور آپ کا جو احتجاج ہے جو پروٹیسٹ ہے وہ بھی آن ریکارڈ آ جائے یہ آپ نے خود بات کی ان سے جی میں نے خود بات کیا دو دفعہ کیا ایک دفعہ ان کے دفتر میں جا کے بورڈ آف ریونیو کیا ایک دفعہ ادھر بات کیا اب آپ مجھے اثار بتا رہے ہیں اثار کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں آپ کی آنکھیں بھی بدلی بدلی لگ رہی ہیں مجھے آج پتہ نہیں کیوں پیچھے وارٹر کینن ہے پولیس ڈیپلائے وہ بھی بڑھ گئی ہے یہ کیا ہونے جا رہا ہے کچھ آپریشن وغیرہ کریں گے کیا کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ قانون کو اپنا راستہ تو لینا ہوتا ہے اس میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا ابھی ہم پریڈکٹ کر دیں یا آپ کو انٹیسپیشن دے دیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے ان کو ابھی ہم پورا من طریقے سے ہی گزارش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ انکنونینس پیدا نہ کریں ہسپیٹلز کو راستہ جاتا ہے یہاں پہ بہت سارے گنگا رام ہسپیٹل ہے سرفسز ہسپیٹل ہے کارڈیالوجی ہے ائرپورٹ کی طرف راستہ جاتا ہے بچوں کے سکولوں کا راستہ روکا ہوا ہے لوگ اپنے دفتروں سے گھروں کو جا رہے ہیں لوگوں کے بچے ویٹ کر رہے ہیں یہ ساری انکنونینس کو دیکھتے ہوئے ہم ان کو گزارشی کر رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو سائیڈ پے ہو کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں لیکن اگر یہ اس طرح نہیں ہوگا تو اس میں میں ہوں یا کوئی اور افیسر ہو قانون نے اپنا راستہ تو لینا ہی ہوتا ہے تینکیو آخری بات وہ یہ کازمی صاحب کہ کیا ایسا پوسیبل ہے کہ آپ ان سے نیگوشیٹ کرتے ہوئے اگر آپ نے دل میں یا ذہن میں اپنے دس پندرہ منٹ سوچے ہیں تو آپ ایک گھنٹے تک یہ کوشش کر کے دیکھیں اور آخری حد تک جا کے پھر یہ سٹپ لیں تاکہ ہجے تمام کوئی ایسی چیز رہ نہ جائے ممکن ہے کہ آپ کی زبان بڑی تاثیر والی ہے سید بادشاہ ہے ممکن ہے آپ کی بعد ان کے دل میں اتر جائے یہ بالکل آپ کی بات درست ہے ہماری حد تلوسا یہی کوشش ہوگی اگر پندرہ منٹ کی بجائے تیس بھی لگ جائے تیس کی بجائے تھوڑا زیادہ بھی ٹائم لگ جائے تو یہ پورا منطریقے سے چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے یہ تو لاسٹ آپشن ہوتی ہے اور بڑی مجبوری کی ہوتی ہے اور وہ بھی ہمارا ہم شوق سے نہیں ہے ہم شوق سے یہ بلکل نہیں کرنا چاہتے اور بلکل کریں گے بھی نہیں البتہ جو پبلک ایٹ لارج اگر کوئی ہو رہا ہو ظاہر ہے لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو پھر یہ لاسٹ آپشن ہوتی ہے اور اسی طرح ہی اس کیس میں بی سی طرح ہی ہوگا ہم یہ اگر یوز کریں گے تو لاسٹ آپشن پر طور پر ہوگا ہے آخری سوال یہ ہے کازمی صاحب کے قوم کے پڑے لکھے بچے ہیں یہ انجینئرز ہیں اور حکومت کی کسی پولیسی سے یہ تنگ آگر سڑکوں پر آگئے ہیں اب آپ جیسے بہادر دلیر اور اونیس آفیسر جو ہیں ان پر جب وارٹر کنن کا آپریشن کریں گے تو آپ اپنی ضمیر کی عدالت میں تو بلکل نورمل ہوں گے کیونکہ آپ اپنا آرڈر اوبے کر رہے ہیں لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس سارے کریڈٹ کو یا ڈس کریڈٹ کو حکومتی چہرے کو لینا چاہیے آپ کو آگے کرنے کی بجائے نہیں یہ جو آپ اس پر میں ذاتی طور پر میرے پاس بہت چیزیں ہیں میں ڈسکس کر سکتا ہوں ایک تو یہ پولسی ایسی ہے کہ لاکھ کے سامنے جواز نہیں دینے کی ضرورتہ میں قانون کے سامنے میں جواز دینے کی ضرورتہ نہیں ہے اور یہ کوئی جنرل جو گورنمنٹ کی پولسیز ہیں اس کو بھی نہیں ہے سمپل سی بات ہے کہ لوگوں کا راستہ رکھا ہوا ہے یہ قانون کو بھی چھوڑ دیں بڑی بڑی کتابیں چھوڑ دیں نوٹیفکیشن چھوڑ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر راستے میں پتر پڑا ہو تو اس کو سائٹ پہ کر کے تاکہ دوسروں کو جو تکلیف نہ ہو تو میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی بحث کی ضرورتی نہیں رہتی بہت شکریہ ہے کازمی صاحب کازمی صاحب کی گفتکوبی آپ نے سنی جی اور اب یہاں شام ڈھلے اثار بدل چکے ہیں وہ حالات جو دبہر میں یہاں موجود تھے جو دن کے وقت موجود تھے اب وہ حالات نہیں رہے اب میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی بھاری نفری چاروں اطراف ڈپلائی کی جائے چکی ہے میرے کیمروین اگر دکھا سکیں اور جب یہ پروگرام میرے ویورز تک پہنچ رہا ہوگا رات گیارہ بجے تو شاید یہاں آپریشن ہو چکا ہوگا اور شاید نگوشیٹ ہو چکا ہوگا یا شاید یہ لوگ سائٹ پہ ہوکے احتجاج کر رہے ہوں گے لیکن ایک بات کا نتیجہ ضرور نکال ہے ان لوگوں سے گفتکو کرتے ہوئے انجینئر سے جب ہم نے بات کی تو وہ لوگ سائٹ پہ نہیں ہٹیں گے یہ ان کی باتوں سے پتا چلا ہے اب تک جو بات ہم کر چکے ہیں اب تک یہی لگتا ہے کہ یہ لوگ سائٹ پہ نہیں ہٹیں گے یہ ادھر ہی بیٹھ کے احتجاج جاری رکھیں گے اور دوسری طرف پولیس فورس کو بھی احکام آدھ آ چکے ہیں حکام بالا سے کہ وہ لوگ فوری طور پر اپریشن کریں گے آدھے گھنٹے میں وہ شروع ہو جائے ایک گھنٹے میں شروع ہو جائے دو گھنٹے میں شروع ہو جائے لیکن ہوگا پھر اپریشن صورتحال کس طرف جائے گی اس میں سٹیٹ کی حکومت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے ان لوگوں کو سڑکوں پر کون لے کے آیا کس کی وجہ سے یہ لوگ سڑکوں پر آئے اور جب یہ سڑکوں پر آئے تو مس مینیج کون کر رہا ہے یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کو اڈریس ہونا چاہیے فادشہ باز خان کو مار روڈ سے اجازت دیجئے اللہ نگے مان